آیات القرصی کی طاقت السلام علیکم یہ واقعہ میرے مامو جان کے ساتھ بولپور میں پیش ہے ان دنوں یہ انیس سو ستر کی بات ہے ان دنوں مامو جان سی اے کے امتیان کی تیاری گھر رہے تھے شہر بولپور کا قدیم علاقہ پرید گیٹ ہمیشہ سے پرونک رہا ہے رات کے وقت مامو جان پش پرید نے پرید گیٹ آئے مطلوبہ سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے سردیوں کا دند برم و سمتہ رات کے کم و بیش دست بجے سے زیادہ وقت پرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کنارے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کرتی ایک عورت جو کہ ایک برکے پوش تھی نظر آئی مامو جی نے مرسیکل ویسپا روک دیا عورت نے کہا آپ کا احسان ہوگا مجھے بغداد اسٹیشن تک چھوڑ دے اس وقت کوئی سیکل رکشہ اور مرسیکل رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے مامو جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے ایک کلومیٹر پہلے ہمیتیا ملے والی گلی میں تھا لہذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا عورت ان کی پیچھے بیٹھ گئی پانچ منٹ کے سفر کے بعد ملے والی گلی آگئی ممو جان اس کو کہا میرا گھر اس گلی میں ہے مگر میں آپ کو آپ کی گھر تک چھوڑ دیتا ہوں مگر عورت خاموش تھی بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہوتی گئی جو لوگ بولپور رہتے ہیں یہاں بولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی پارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر متشاکل روک کر مامو جان نے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آگئی وہ عورت بولی وہ سامنے تسکی کلی میں میرا پارٹر ہے وہاں اتار دیں ممو جان نے ہامی بر لی دو گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے مامو جان کو یوں لگا جیسے موٹسیکل کے وزن بڑھ گیا مامو جان بولے میری بین وقت نہیں اکیلے نہ رات کو نکلا کرے وہ عورت خاموش رہی تسری گلی میں ایک کارٹر تھا جو اندیرے میں ڈوبا ہوا تھا وہ عورت بولی بس یہاں روک دو عورت نیچے اتر گئی ممو جان نے موٹسیکل موڑ کر سلام کر کے موٹسیکل آگے بڑھانا چاہی مگر یوں لگا جیسے منو وزن پڑ گیا موٹسیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی تھی حتیٰ کہ موٹسیکل رکھ گیا عجیب سی کیپیت میں میں ممو جان نے کہا کہ یہ موٹسیکل وہ کیا ہو رہا ہے تو وہ عورت بولی یہاں آکے آج تک کوئی واپس نہیں گیا بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ کے حفاظت کے لئے آیت پرسی پڑھ کے پونک رہی ہے تیرے گلے میں جو تعویز ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی ممو جان نے کپ کپ آتے ہونٹوں سے عوض باللہ کہا اور مرسیکل کو ریز دی مرسیکل پراتے برتی چل پڑی بقول ممو جان کہ انہیں نہیں پتا کہ کیسے راستہ کٹا کیسے گھر آیا گھر آ کے زور زور سے دروازہ بجایا کہ سب کی آنکھ کھل گئی گھر جا کے کچھ آواز بحال ہوئے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا بات سنتے ہی نانی امی جی نے کہا کہ ہاں کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آیا تو میں نے عد پرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پہنکی تھی اس رات مامو جان سو نہ سکے جب آنکھ لگتی ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ ملیاں پیر رہا ہے اس سارے رات پورے گھر میں آجیب سی بدبو پھیلی رہی صبح گھر والوں نے محلے کی عورتی بلوا کر آیت پرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپیر کے وقت مامو جان بغدہ سٹیشن پیسری گلی میں اس کوارٹر کو دیکھنے گئے مگر وہاں کوارٹر کا نام نشان تک نہ تھا کچھرے کا ڈیر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیات الكرسی اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه علو ما بين أيديهم وما خلقهم ولا يحیتون بشیئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرغد ولا يوده همزهما وهو العلي العظیم